سلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی ویزا کیا ہے کیونکہ آج کل میں بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جس میں لوگ ڈی ویزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو فنلنڈ میں موجود نہیں ہیں اور ڈی ویزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں جس میں وہ اس طریقے سے انفرمیشن کو بتا رہے ہیں کہ جیسے ڈی ویزا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ ایک سے دو ہفتے کے اندر فنلینڈ پہنچ جائیں گے آج کیا تو وہ پروپر ریسرچ کر کے یا پروپر انفرمیشن پڑھ کے ویڈیو نہیں بنا رہے بر جس لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایک سے دو ہفتے کے اندر فنلینڈ جا سکتے ہیں تو اس ٹائپ کی وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں حالانکہ اگر بات کی جائے ڈی ویزا کے حوالے سے تو ڈی ویزا ایس سچ اگر خالی ویزا کی بات کی جائے تو وہ کچھ نہیں ہے وہ بیسیکلی اٹیسٹ ہے آپ کے ریزنس پرمیٹ کے ساتھ اور وہ بھی آپ کے ریزنس پرمیٹ کے پوزیٹیو ڈیسیجن کے ساتھ اگر آپ کو ریزنس پرمیٹ کا پوزیٹیو ڈیسیجن نہیں ملتا تو ڈی ویزا کی ایس سچ کوئی ویلیو نہیں ہے تو ڈی ویزا جیسے میں نے بتایا یہ کنیکٹڈ ہے آپ کے پوزیٹیو ریزیڈنس پرمیٹ کے ڈیسیجن کے ساتھ اس ڈی ویزا کا مقصد بسیکلی یہ ہے کہ جب آپ نے ریزیڈنس پرمیٹ کے لیے فنلینڈ میں اپلائے کیا ہوا ہے ایدر وہ سٹڈیز کے لیے ہے یا ورک کے لیے ہے یا ایون آپ نے فیملی کے ساتھ ریزیڈنس پرمیٹ اپلائے کیا ہوا ہے تو نارملی جب آپ کو ریزیڈنس پرمیٹ ڈیسیجن آتا ہے تو آپ کو دو سے تین ویک لگ جاتے ہیں اپنا کارڈ ریسیف کرنے کے لیے تو بیسیکلی اس پاتھ کو فاسٹ کرنے کے لیے ڈی ویزا سٹارٹ کیا گیا ہے کہ جب آپ اپنی ریزیڈنس پرمیٹ کی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈی ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کو پوزیٹیو ریزیڈنس پرمیٹ کا ڈیسیجن آ جائے گا تو آپ کو ریزیڈنس کارڈ کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ اس ڈی ویزا کے اوپر فنلینڈ آ سکتے ہیں اور آپ فنلینڈ میں آگے اپنا ریزیڈنس کارڈ ریسیف کر سکتے ہیں تو اگر ہم سیمپل ورڈز میں بات کریں تو ڈی ویزا ایس سچ خالی ویزا کچھ نہیں ہے یہ اسوسییٹیڈ ہے آپ کے ریزیڈنس پرمیٹ کے ساتھ جب آپ کو پوزیٹیو ریزیڈنس کا ڈیسیجن آئے گا اس کے ساتھ آپ ڈی ویزا لے سکتے ہیں تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا ریزیڈنس کارڈ کا کہ وہ آپ تک آئے اور پھر آپ ٹریول کریں فنلینڈ کے لیے تو اس ڈی ویزا پہ آپ فنلینڈ آ جائیں گے اور پھر یہاں پہ آ کے آپ اپنا ریزیڈنس کارڈ ریسیف کر سکتے ہیں تو یہ صرف آپ کے فنلینڈ آنے کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا فاسٹ کرنے کے لیے ہے آپ نے سارا پروسیس بیسیکلی کرنا وہی ہے جو پہلے میں ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں ایدر آپ سٹیڈی کے لیے اپلائے کرتے ہیں اس سے بعد آپ سٹیڈی کے لیے آپ کو کوئی آفر آ جاتی ہے آپ وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس سے بعد آپ جب ریزیڈنس پرمیٹ اپلائے کرنے جائیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ڈی ویزا اپلائے کرنا ہے تاکہ اگر آپ جلدی فنلینڈ آنا چاہتے ہیں اور ریزیڈنس کارڈ کا ویڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس ڈی ویزا کے تھرو فنلینڈ موو ہو سکتے ہیں اور پھر آپ یہاں پہ آکے اپنا ریزیڈنس کارڈ ریسیب کر سکتے ہیں تو یہ بیسک مقصد ہے ڈی ویزا کا ایک تو سورج یہاں نکلتا نہیں ہے اور دوسرا جب نکلتا ہے تو آنکھیں نہیں کھولنے دیتا اچھا اس سے علاوہ جو ایک اور مستنسپشن ہے اور جو انفرمیشن بیسکلی صحیح طریقے سے پروائیڈ نہیں کی جا رہی ہے اور ڈی ویزا کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فنلینڈ کی کچھ کمپنیز ہیں آئی ڈونڈ نو تھرٹی اور فورٹی کمپنیز ہیں جو جابز دے رہی ہیں انٹرنیشنل لوگوں کو کہ آپ فنلینڈ میں آئیں یہ یہ جابز آویلیبل ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور ساتھ ہی آپ کو ڈی ویزا بھی آفر کر رہی ہیں اس انفرمیشن کو بھی غلط طریقے سے سپریڈ کیا جا رہا ہے جہاں پہ مگریشن کی جو ویب سائٹ ہے مگری.fi اس کے اوپر انہوں نے کچھ کمپنیز لسٹ کی ہوئی ہیں بٹ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کمپنیز لوگوں کو جابز دے رہی ہیں اور ان کمپنیز میں جابز آویلیبل ہیں آپ جاب لیں اس وقت آپ کو ڈی ویزا مل جائے گا اور آپ ایک سے دو ویک کے اندر فنلینڈ آ جائیں گے ان کمپنیز تو وہاں پہ لسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کمپنیز کے تھرو کوئی جاب ملتی ہے تب آپ ڈی ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ سپیسیفک کمپنیز جاب دیتی ہیں اس سے مراد بلکل یہ نہیں ہے کہ وہ کمپنیز دھڑا دھڑ لوگ لے رہی ہیں اور ان کے پاس بہت ساری پوزیشنز اویلیبل ہیں آپ بس اپلائے کریں اور آپ ڈی ویزا کے تھرو ایک سے دو ویک میں فنلینڈ پہن جائیں گے تو اس انفرمیشن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں پروائیڈ کیا جا رہا یا تو اس کو صحیح طریقے سے پڑا نہیں جا رہا اور بس صرف ویوز کی خاطر اس انفرمیشن کو سپریڈ کیا جا رہا ہے ان کمپنیز کو لسٹ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کمپنیز جو ہیں وہ بیسیکلی سرٹیفائیڈ امپلائیرز ہیں اگر آپ کو ان کمپنیز میں جوب ملتی ہے تب آپ ڈی ویزا کے لیے بھی ایلیجبل ہوتے ہیں بٹ آپ کو اگین ریجلنس پرمیٹ کا وہی پروسس پالو کرنا پڑے گا جو میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو یہ دو میس کنسپشنز تھیں جو آج کل چل رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو جو صحیح انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جائے بجائے اس سے کہ لوگوں کو صرف اس طرح سے انفرمیشن دے دی جائے کہ آپ فنلینڈ ایک سے دو ویڈ میں پہنچ سکتے ہیں بغیر کسی پیسے کے بغیر ریجلنس پرمیٹ کے تو یہ بلکل غلط چیز ہے آپ نے پروسس ریجلنس پرمیٹ والا ہی فالو کرنا ہے بٹ آپ نے اس سے ساتھ ڈی ویزا کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی سبمٹ کرنی ہے تاکہ اگر آپ ریجلنس پرمیٹ کارڈ کا ویٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ جلدی فنلینڈ آجیں ڈی ویزا پہ اور پھر یہاں پہ آکے آپ ریجلنس پرمیٹ کلیک کر لیں اب جو ریجلنس پرمیٹ کلیک کرنا ہے اس کے لیے آپ کو فنلینڈ کا ایڈریس دینا پڑے گا یا تو وہ آپ کے ایمپلائر کا ایڈریس ہو سکتا ہے یا آپ نے اگر یہاں پہ کوئی اکوموڈیشن ریزرب کر لی ہے تو آپ اس کا بھی ایڈریس دے سکتے ہیں اور اس سے علاوہ فیملی کے ساتھ بھی آپ ڈی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں بھٹ اس کا کیس بسیکلی وہی ہے کہ آپ فیملی کی بیس پہ ریجلنس پرمیٹ اپلائے کریں گے بھٹ اس سے ساتھ آپ اپنی پوری فیملی کا بھی ڈی ویزا اپلائے کریں گے تو اس طریقے سے آپ کی پوری فیملی بسیکلی ریجلنس پرمیٹ کارڈ کا ویٹ کیے بغیر آپ ہنلینڈ آ سکتے ہیں اگر آپ کو پوزیٹیو ریجلنس پرمیٹ کا ڈیسیجن آ جاتا ہے تب اگر خالی ڈی ویزا کی بات کیجئے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں خالی ڈی ویزا کوئی ویزا نہیں ہے یہ اسوسیائٹیڈ ہے آپ کے پوزیٹیو ریجلنس پرمیٹ کے ڈیسیجن کے ساتھ تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو یہ کلیریٹی مل گئی ہوگی کہ ڈی ویزا کیا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنی اپلیکیشن کو یا فنلینڈ آنے کے پروسس کو تھوڑا سا فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں بٹ پروسس بیسیکلی سیم ہے جو کہ نارمل ریجلنس پرمیٹ جیباب اپلائے کرتے ہیں فنلینڈ کے لیے تو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس ویڈیو سے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں مزید فنلینڈ کی انفرمیشن کے حوالے سے اللہ حافظ یہ فنش ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہے جس سے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ جہاں پہ ساری انفرمیشن اویلیبل ہے تو اگر آپ گوگل پہ لکھیں ڈی ویزا فنلینڈ یا فنش ایمیگریشن سیروس تو آپ اس ویب سائٹ پہ آ لیں گے اب یہاں پہ کلیرلی منشن ہے وہ کنڈیشن اور وہ ریکوائیمنٹس جس بیس پہ آپ ڈی ویزا پلائے کرتے ہیں تو یہاں پہ کلیرلی منشن ہے کہ ڈی ویزا اسوسیٹیڈ ہے آپ کے پوزیٹیو ڈیسیجن کے ساتھ جو کہ آپ کے کسی بھی ریزننس پرمیٹ کا ہو سکتا ہے اب وہ ریزننس پرمیٹ کی جو کٹیگری ہے وہ ان کٹیگریز میں سے ہو سکتی ہے یا تو وہ سپیشلسٹ ہو سکتی ہے انٹرپرنور ہے سٹڈیز کے لیے آپ آ رہے ہیں یا ایزا ریسرچر آ رہے ہیں یا جواب کے لیے آ رہے ہیں تو تب آپ ساتھ ڈی ویزا پلائے کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کے تاکہ آپ کو ریزننس پرمیٹ کا ویٹ نہ کرنا پڑے اور اگر آپ کو ڈی ویزا مل جاتا ہے جو کہ پوزیٹیو ڈیسیجن کے ساتھ تو آپ پہلے فنلینڈ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایمپلائیر سے بات کی جا رہی ہے کہ مختلف ایمپلائیر ہیں جو جوبز دے رہے ہیں آپ اپلائی کریں اور آپ کو فورا جوب مل جائے گی اور آپ فنلینڈ موو ہو جائیں گے تو یہ سرٹیفائیڈ ایمپلائیر سے بسیکلی کونسپٹ یہ ہے کہ یہ وہ سرٹیفائیڈ ایمپلائیر ہیں جن کے تھو اگر آپ کو فنلینڈ میں جوب ملتی ہے تو آپ ڈی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اس سے بسیکلی ہوگا یہی کہ آپ اپنا ریزننس پرمیٹ کارڈ کا ویٹ کیے بغیر اس ڈی ویزا کے اوپر فنلینڈ موو ہو سکتے ہیں بٹ اس کے بعد جو آپ کی کنٹینویشن ہے وہ بسیکلی ریزننس پرمیٹ پہ ہی ہوگی